بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائکرو سوٹ ایکسل میں آج ہم کاؤنٹ ایف فارمولا کا یوز کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک لسٹ بنائی ہے جس میں سیریل نمبر ایمپلوئی نیم ڈیزگنیشن سیٹی ایج وغیرہ ہے تو یہ نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بیس ایپلوئیز کی لسٹ ہے اور یہاں پر سٹیٹس بار ہے اس میں ہم بتائیں گے کہ کتنے بندے ہیں جن کی سیلری جو ہے وہ گریٹر دن فورٹی تھاؤزنڈ ہے ٹھیک ہے کاؤنٹ ایف کا فارمولا یوز گیا جائے گا یہاں پر اور نیچے کتنے بندے ہیں جن کی سیلری ایکول ہے تھرٹی تھاؤزنڈ کے یعنی اگر آپ اس پر کلک کریں تو فارمولا بار میں آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ایکول جو ہے وہ لکھا ہوا ہے ناؤ اس کے بعد نیچے تیسرے نمبر پر کتنے بندے ہیں جن کی سیلری جو ہے وہ لیس دن ہے تھرٹی تھاؤزنڈ تو یہ چیزیں ہم نے کاؤنٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نمبر ون سے یہاں پر کلک کریں ایکول لگائیں گے تو فارمولا میں بتا چکا ہوں کاؤنٹ ایف کا فارمولا آپ نے یوز کرنا ہے اور بریکٹ لگانی ہے اس کے بعد چونکہ سیلری کی بات ہو رہی ہے تو سیلری والا کولم سارا آپ سلیکٹ کر لیں گے ایسے یعنی یہ رینج بنانے کے بعد آپ نے جسٹ کومہ لگانا ہے یہاں پر اور اس سیل کے اندر کلک کر دینا ہے جہاں پر گریٹر دن فورٹی تھاؤزنڈ لکھا ہوا ہے یہ حد بہ حد اس سیل کا اڈریس اٹھا لے گا اس کے بعد بریکٹ کلوز کر کے انٹر کر دیں گے تو چار ایمپلوئیز ایسے ہیں جن کی سیلری جو ہے وہ زیادہ ہے چالیس ہزار سے ٹھیک ہے دوسری کنڈیشن میں آ جائیں یہاں پر پھر سے آپ وہی فارمولا لکھیں گے count if equal لگا کر بریکٹ لگائیں گے اس کے بعد آپ پھر سے سیلری کی رینج دیں گے یہاں پر اور سیم کام اوپر جا کر کومہ لگا لیں اور آپ 30,000 والے سیل کے اندر کلک کر دیں جسٹ آپ کا سیل اڈریس اٹھا لے گا اس کے بعد انٹر کر دیں تو یہ ہیں جی دو بندے ٹھیک ہے جن کی تین سوری جن کی جو سیلری ہے وہ 30,000 ہے نو آپ پھر سے وہی فارمولا ریپیٹ کریں گے count if والا بریکٹ لگا کر سیلری کی رینج دیں گے یہاں پر شورٹ کٹ یہ ہے کہ control اور shift کا بٹن دبا کے کی بورڈ سے down arrow press کر دیں تو آپ کی پوری رینج سیلیکٹ ہو جاتی ہے نو کومہ لگا دیں اور آپ اس سیل کو کلک کر دیں نو انٹر کر دیں تو یہاں پر آپ کے پاس جواب آ جائے گا تو اس طرح سے دیکھیں less than 30,000 والے جو ہیں وہ پانچ بندے ہیں اب اس میں چونکہ فارمولاز لگ چکے ہیں آپ کہیں بھی چینج کریں گے value تو یہاں پر آپ کو status change دکھائے گا مثال کے طور پر آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے 30,000 والے ہیں 3 بندے تو یہاں پر آپ کسی کو بھی اگر 30,000 کر دیتے ہیں جیسے میں نے یہ 30,000 لے کے انٹر کیا تو وہاں پر دیکھیں چار بندے ہو گئے ہیں یعنی وہ status change ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ کوئی بھی status آپ change کریں تو آپ کی values یہاں پر change ہوگی دیکھیں آپ اس کو بھی change کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں greater than 55,000 تو انٹر کر دیں تو یہاں پر بتائے گا کہ 55,000 سے زیادہ کتنے بندے ہیں سیلری والے تو وہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ calculate کر کے آپ کو بتا رہا ہوگا مزید آپ یہاں بھی change کر کے دیکھ سکتے ہیں greater than آپ 60,000 کر دیں اور انٹر کر دیں تو 0 آئے گا کیونکہ 60,000 تو کسی کی ہے نہیں مطلب اس سے بڑی نہیں ہے 60,000 تو ہے بٹ اس سے زیادہ نہیں ہے بٹ آپ یہاں پر edit کر کے دیکھ سکتے ہیں میں 61,000 انٹر کر کے یہاں پر لکھ کے انٹر کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں status change ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ values جیسے جیسے change کریں گے یہ آپ کو counting کر کے دیتا جائے گا ویڈیو اچھی لگے like and share کر دیں channel کو subscribe کر دیں and thank you so much